موسیقی 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 بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا نام آتا ہے اور انڈیا میں ان کا مظہر ہے جی غلط جواب دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جواب غلط نہیں دیجئے قطب الدین مانس چند قطب الدین بھی نہیں وہ بھی انڈیا میں ہے اور نظام الدین آپ کہہ رہے تھے نا نظام الدین اولیاء وہ بھی نہیں ہے اجمیر میں ان کا مظہر ہے جی بھی بلکل صحیح جواب دیا کلو دینے کے بعد لیکن بزر راؤنڈ میں کلو اتنے آسان دوں گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا چلیں پہلا دے دیا آگے نہیں دے پاؤں گا محمد رزوان زیادی صاحب فرمائیے سوال جنگِ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کس نے کیا جی سی ماد اور ماضین تو دبائی تھے نہیں نہیں ماز اور مغوز نے انہوں نے بھی وہی بتایا تھا میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہی ہیں وہ دونوں کو مائنس ٹین کریں جناب دونوں مائنس کو انہوں نے زخمی ضرور کیا تھا لیکن سر تن سے جدا کس نے کیا تھا چلیں غلط جواب ابھی بھی میں آپ کو دیتا ہوں موقع کہ چونکہ آپ لوگ قریب تھے سر تن سے کس نے جدا کیا تھا صحابی رسول ہیں بڑے مشہور خالد بن ولید غلط جواب بارال مائنس ٹین دونوں کو حبا کیجئے آگے وڑھتے ہیں جی ظلنون میں نام ایک منٹ رکھیں میں نام بتا دوں حضرت عبداللہ بن مسود پہلے سینے بجائے اگلے سوال کا حضرت عبداللہ بن مسود ان کا نام ہے جنہوں نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا تھا سر ہٹا کے پھیک دیا تھا تن سے جی حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سینے پہلے آپ سے پہلے دبایا تھا ایسا ہی ہے سینے دبایا بلکل ٹھیک ہے سی کو دیجئے دس نمبر مائنس ٹونٹی کے بعد دس لے کر مائنس ٹین پر آ چکے ہیں آپ جی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اے دونوں بھائی تھے درست جواب اے کو دیجئے دس نمبر اے آگئی ہیں زیرو پر اور دس نمبر کے ساتھ بی اب بی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس گھر میں ہوئی فیران کے درست جواب دس نمبر دیجئے جناب دس نمبر زیرو پر اے زیرو پر سی اور دس نمبر کے ساتھ بی اب بی آگے بتائیے قرآن کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں سی سورہ طابع درست جواب دس نمبر ماشاءاللہ ہو گئے دس بی اور سی برابر اے پیچھے اے ٹیم اتفاق سے میرے حصے میں آئی کیونکہ بی اور سی ان لوگوں نے لے لی تھی اب دیکھتے ہیں سبعہ مسانی کس صورت کا نام ہے سبعہ مسانی کس صورت بڑی مشہور صورت سبعہ مسانی مشہور ترین صورت مشہور ترین صورت قرآن کی سب سے مشہور صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی جی سی صورت پاتے ہیں جی ٹھیک ہے درست جواب بھئی کلو تو دے نہیں بڑا ہے اب کیا کریں زہر جی بات ہے چلیں جی بدر مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے بدر میں تین آپشنز دوں گا سیونٹی میل یعنی ستر میل کے فاصلے پر اسی میل کے فاصلے پر یا نوے میل کے فاصلے پر جی ستر میل حالت جواب دے کر مائنس ٹین لے لیے بہت مبارک ہو جناب بہت مبارک ہو آپ کے ساتھ بہت دس نمبر لیے تھے وہ بھی واپس دے دیے کیا بات ہے آپ کی ہے کیا اسٹائل ہے آپ کا واہ بھائی واہ واہ بھائی اس کا جواب ہے اسی میل کے فاصلے پر ٹھیک ہے اچھا جی اگلے سوال ذلنو رین سی درست مانگنی بھائی کیا بات ہے لڑکے آج تو ایسا لگ رہا ہے تم ہی بازی لے جاؤ گے درست جواب دس نمبر اور ان کے کتنے ہو گئے ان کے نمبر تیس نمبر ہو گئے ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی مائنس ٹوئنٹی کے بعد بھی تیس پانچ جواب درست دے دیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد اے حضرت عمر فارو درست جواب دس نمبر آپ کے ہوئے آپ دس وہ تیس اور آپ زیرو بہت مبارک ہو بزر راؤنڈ ہو گیا ختم اور اب ہم چلتے ہیں ویجول راؤنڈ کی طرف جی ہاں ویجول راؤنڈ دکھائیے اسماعیل جلالی پہلا ویجول کنٹسٹنٹ اے کے لیے مشہور ترین سناخان رسول عاشقان رسالت مہاب نے بلبل مدینہ کہہ کر یاد کیا اور ان کا انداز کچھ یوں تھا صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سہر گئی تھوڑا سا کر کے باتا آپ کو جی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی جی ان کے نام میں میمن آتا ہے کلو اب کچھ نہیں بچا میمن سے پہلے ایک ہی لفظ ہے اور یہ بھی بتا دوں ان کا نام ایک پیغمبر کے نام پر اور بتائیے یوسف میمن یوسف میمن صحیح جواب دیا کنٹسٹنٹ اے نے اور ان کو ملے دس نمبر مزید بیس نمبروں کے ساتھ کنٹسٹنٹ اے اب بھی پیچھے اور تیس نمبروں کے ساتھ کنٹسٹنٹ سی اب بھی آگے اگلا ویجول کنٹسٹنٹ بی کے لیے یہ کون سی مشہور امارت ہے مطلب مسجد ہے اور یہ بتا دے چلوں کہ مسجد ترکی میں ہے بلو موسک نہیں بلو موسک نہیں ہے یہ بتا دیں چلیں ایک اور ایک اور جواب دے دیں چلیں ایک خاتون کا نام بھی آتا ہے اس مسجد کے نام میں دوبارہ سے رنویشن بھی ہوئی ہے حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اس کی ترکی آیا سوفیا مسجد آیا سوفیا بلکل صحیح جواب دیا دس نمبر آپ کے اور اس طرح آپ دس نمبر لے کر اس وقت تیسرے نمبر پر ہیں کنٹسٹنٹ سی اگلا ویجول آپ کے لیے باہدین زکریہ کیا ہے یہ باہدین زکریہ کیا بات ہے بھائی حضرت باہدین زکریہ کہیں مزار ہے نا بھائی درست جواب دس نمبر پھر آپ کے کنٹسٹنٹ اے جیلی فش درست جواب دس نمبر پھر آپ کے آئیے جی کنٹسٹنٹ بی بتائیے یہ کون سا پھل ہے اس کے نام پر بڑا عرصہ پہلے ایک مشہور شو پالش ہوتی تھی جب میں سکول میں تھا تو میں شو پالش کرتا تھا اس کے نام پر تھی وہ شو پالش بھائی اس سے زیادہ کلو دینے والا نہ آپ کو ہسٹ ملے گا نہ آپ لا سکتے ہیں شو پالش نہیں بتا پائیں گے میرے خیل بلاسم کیسے آتا ہے اس کا نام بلاسم کیا یار حد ہو گئے یار کیسے آتا ہے اس کا نام کیسے بتائیے کیسے شو پالش آتی تھی نہیں نام بتانا رہ گیا جی بس نام بتانا رہ گیا کیوی اس کا نام ہے کیوی چلیں کنٹسٹنٹ بی ویجول راؤنڈ میں دس نمبر نہیں لے سکے بی سیلیکٹ کرنے والو آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ جی اس مقام مقدس کو کیا کہتے ہیں یہ ایک خاص مقام ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ روزہ رسول کے قرب و جوار میں قریب ترین مقام ہے حضور سربردعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آرامگاہ ہے جہاں آپ قیام فرما ہے اس سے بالکل قریب ترین کا حصہ اور لوگ یہاں دو نفل پڑھنے کے لیے بڑی دیر انتظار کرتے ہیں اور یہاں آ کر جب دو نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم حضور کے روزے پہ وہ تو مکہ کے پاس ہے بھائی قابت اللہ کے پاس ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں روزہ رسول اس کے نام میں جنت کا لفظ آتا ہے درہ جنت درہ جنت نہیں ہے جنت کا ٹکڑا نام بتا دیں اس کا جنت کی ٹکڑے کا نام بتائیں جلدی بتائیں سعودیہ کا ایک شہر بھی اس کے نام پر ہے ریاض الجنہ ریاض الجنہ کنٹسٹنٹ سی کو دے دیں دس نمبر بارحال آپ شکر کریں کہ آپ کو کلو دینے والا مارے ورنہ آپ تو خسم خدا کے حد کر دی ریاض الجنہ نہیں بتا آپ کو چلیں جی اب ہم ریپیٹ فائر راؤنڈ کی طرح بڑھتے ہیں ناظرین نگرام اور کنٹسٹنٹ اے بی سی کے ساتھ یہ تینوں یہ تینوں بہت سلو لگ رہے ہیں بہت سلو ہیں بیٹا آپ کو تو جاگتے ہو میں ذہنوں کے ساتھ جواب بھی نہیں چاہیئے ایسا تھوڑی کہ سارا کچھ بھی جواب وہاں تک پہنچا دیوں بتائیں ریاض الجنہ ویجوال راؤنڈ میں تو یہ سہولت دیتا ہوں یہ ہے سے کبھی نہیں ہوتا کہیں کوئی اس کے اندر نہیں ہوتا یہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لینینٹ ہے آپ نے ساتھ اور یہ سدارے کا تعاون یہ ہے کہ کسی طریقے سے حسل آفزائی ہو ورنہ سچ یہ ہے کہ تینوں آپ لوگ یہ پرفارمنس دینے ہیں سلو ہے بہت سلو ہے مجھے لگتا ہے کہ یا تو سیری میں آپ لوگوں نے دائی نہیں کھایا یا پھر آپ پانی پینا بھول گئے اچھا جی کوئی بات نہیں ریپیڈ فائر راؤنڈ کنٹسٹنٹ اے کے لیے جناب کنٹسٹنٹ اے محترمہ میں تو بتائیں دیکھیں انٹرسٹنگ بات چیک کریں در آپ انٹرسٹنگ the very انٹرسٹنگ element کہ آج میں نے ان تینوں کا تعریف بھی نہیں کروایا اور کسی نے بتایا بھی نہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہوا ہی نہیں نا تعریف بھی نہیں ہوا یہ کنٹسٹنٹ اے نسا کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہے کنٹسٹنٹ بی نجف احمد کیا نام ہے بھائی آپ کا اینیڈی یونیورسٹی کنٹسٹنٹ سی امار خان گورنمنٹ دہلی کالج ٹھیک ہے جناب اب یہ دہلی کالج کا بچہ جی بچہ دہلی کالج کا میں نے ایٹی فور میں دہلی کالج میں پڑھایا ہے ایٹی فور میں میں نے دہلی کالج میں پڑھایا ہے کیا بات ہے سر یہ تو تمہارے بڑے بھائی یا چچا ماما میں سے کس نے پڑھا ہوگا بھٹا اس وقت ظاہر ہے تم تو نہیں ہوگے نا تم تو مشکل دے بیس سال کے لگ رہے ہو ایسے ہی ہے چلو ٹھیک کنٹسٹنٹ اے ریپڈ فائر راوم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد کون ہیں حضرت عثمان غنگ درست جواب اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام درست جواب حجرت حبشہ کتنی بار ہوئی دو بار درست جواب حجرت پہلی حجرت حبشہ کب ہوئی پانچ حجری درست جواب پانچ سن نبوی چلیں قرآن کا ہم درست کنسیڈر کریں گے قرآن کا مدنی دور کتنے عرصے پر محیط تھا دس سال درست جواب پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی درست جواب تدویر نے قرآن کا کام کس نے انجام دیا حضرت عثمان آہا حضرت عثمان نے بھی دیا لیکن سب سے پہلے حضرت عبو بکر صدیق درست جواب کیا بات میں نے یہ کہا تھا ہمارے باسد بھائی سے کہ تدویر قرآن کا جب سوال ہوگا تو لوگ حضرت عثمان بھی کہیں گے حضرت عبو بکر بھی کہیں گے تو اس لیے درست کنسیڈر کیا جائے گا میں نے آپ کو چکے موقع دیا اور آپ نے صحیح جواب دیا نہیں دیتی تو میں درست کنسیڈر نہیں کرتا حضرت عبو بکر اس کا جواب ہے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ ہی نے کمپائل کیا اسے جی کنٹسٹنٹ بی ذل جراحین کس صحابی کا لقب ہے حضرت اس کا جواب حضرت جعفر تیار ہے حضرت حمزہ کس جنگ میں شہید ہوئے جنگ عاد درست جواب حضرت عبو بکر صدیق نے جماعت تدویر قرآن کا کام کس کے مشورے سے کیا حضرت عمر درست جواب حضرت عبو بکر کی والدہ کا نام بتائیے حضرت اسمہ سلمہ غلط جواب دیا آپ نے نبی کریم نے کس صحابی کو صفینہ یعنی کشتی کا لقب دیا حضرت عثمان غلط جواب حضرت عبد الرحمن صفینہ انہیں کہا جاتا ہے امام ترمیزی کی مشہور حدیث کی کتاب جو سہا ستہ میں شامل ہوئی ہو ترمیزی شریف درست جواب ابن ماجہ کا نام بتائیے امام ابن ماجہ کا نام کیا ہے نہیں آتا آپ کو یہ جواب اور اتنی دیر میں اگر آتا بھی ہوگا تو نہیں مان سکیں گے کنٹسٹنٹسی آپ تیار ہیں بس تیار ہیں باب الہلم کس صحابی کو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن باب الہلم درست جواب امین الامہ کس صحابی کا خطاب ہے حضرت عبراہیم غلط جواب ابو عبیدہ بن جرہ غلط جواب قرآن پر احراب کس کے حکم پر لگوائے گئے درست جواب قرآن پاک میں کل کتنے سجدے ہیں چودہ درست جواب قرآن بتائیے بقہ کا لفظ قرآن میں کس شہر کے لئے درست جواب دوسری حجرت حبشہ کب ہوئی چھے جری درست جواب چھے سن نبوی آپ دونوں یاد رکھیے گا پہلی درست کنسیڈر کروں گا پہلی حجرت حبشہ میں کتنے لوگ تھے بیس سولہ لوگ تھے چلیں دو جوابات غلط دیئے پانچ جوابات درست دیئے اور اس طرح اس طرح یہ پتا چلے گا کہ کنٹسٹنٹ اے بی سی جی ٹائ ہو گئی اے اور سی کے درمیان مجھے پتا تھا مجھے آئی آئی نیو اٹ کہ یہ ٹائ ہوگی کیونکہ کنٹسٹنٹ اے اور سی جس انداز سے کھیلے ہیں اور سی نے ریبٹ ویر میں دو پرفارمنس دکھائی ہے اس کی ویسے اور ویجول میں آپ کا ایک لیس ہوا ان کا پلس ہوا اس طرح ہو گئی ٹائ اور اب ان سے پوچھنے پڑھیں گے تین مزید سوالات باسد بھائی باسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں چلیں جی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد مزید تین سوالات ٹائ ہو گئی ہے اور سی میں دیکھتے ہیں کون آج سیمی فائنلس قرار پاتا ہے جی خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے کنٹسٹنٹ اے ایساہ کراچی یونیورسٹی اور کنٹسٹنٹ سی امار خان گورنمنٹ ڈیلی کالیج ان دونوں کے درمیان ہو گئی ہے ٹائ اب میں ان سے پوچھوں گا تین سوال بزر راؤنڈ صحیح جواب دس نمبر غلط جواب مائنس ٹین اور اس طرح ہو جائے گا فیصلہ کہ کون سا بچہ سیمی فائنل گیل کالیفائی کر رہا ہے پہلا سوال سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے سی سب سے پہلے حافظ قرآن ایک منٹ پہلے سی سے پوچھ روں پھر آپ بتائیے یہ تو بزر راؤنڈ ہے جی آپ بتائیے بھائی بھزر کیوں دبادی بھزر پہلے دبادی کہ میں بس جی غلط جواب دیا مائنس ٹین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس نمبر ان کے ہوئے اور مائنس ٹین سی کے ہو گئے ناظرین اگلا سوال ان دونوں کے لیے یعنی اے اور سی کے لیے بتائیے باسد بھائی سیکونس رہ گیا ذرا پھر چلے گئے گیا اچھا جی غزوہ خندق کا دوسرا نام جی احضاب احضاب دس نمبر بھائی بھائی آپ زیرو پر آگئے یہ ٹین پر آگئی اور اگر اب جب آپ آپ نے صحیح دے دیا تو پھر ٹائی ہو جائے گی ہے سر پھر ٹائی ہو جائے گی بتائیں یہ ٹائی یہ نہیں ہونی چاہیے بھائی کیونکہ ایک بار ہو گئی دوسری بار نہیں ہونی چاہیے چلیں جی اگلا سوال مشہور صوفی بزرگ حضرت داتا جی نہیں میں رکھ تو جائیں مشہور صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کا اصل نام کیا ہے اصل نام اے اے نے پہلے بجایا تھا اصل نام صحیح بتائیں گی ورنہ مائنس ٹن علی حجویری محمد عثمان مر بن رہی بھائی 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 چون تو ویسے ہی ہار گیا بیٹا ویسے ہی ہار گیا مائنس ٹن ہو گیا ان کا نام علی حجویری نہیں ہے پورا نام دیکھیں آپ نے بتایا تو بارہل چونکہ آپ کو میں نگٹیب مارکنگ پر کنسیڈر نہیں کروں گا نام صحیح بتا رہی ہیں علی حجویری ان کا نام ہے علی عثمان حجویری علی بن عثمان حجویری سمجھ رہی ہے تو اس میں یہ ہو کہ مناقب میں لوگ علی عثمان حجویری علی نام ہوا بین عثمان علی ہے ان کے والد کا نام ہے لیکن نام جواب صحیح ہے علی حجویری انہوں نے بتایا تو بارہل کنٹیسٹنٹے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی بہت مبارک ہو اور آپ دونوں کو بھی اور بی کو بہت زیادہ مبارک بات کہ آج آپ کے ٹیلنڈ جو ہے وہ سوتا رہا اور آپ مقابلے میں بیچھے رہ گئے چلو کوئی بات نہیں اگلے مقابلے میں میرا بھائی جیتے گا ٹھیک ہے دن ہو گیا معلومات ہی معلومات میں آج کے لیے بس اتنا ہی ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ رزوان بھائی شکریہ وقفہ اور پھر بز میں علماء انشاءاللہ